رحیم یار خان کے حلقہ اینے 189 سے پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدوار میاں امتیاز احمد اور سابق سینیٹر چودری جعفر اقبال گجر کی تھلی چوک میں میاں خلیل احمد ایڈوکیٹ کی رہائشگاہ پر آمد کارنر میٹنگ جلسے میں تبدیل سینکڑوں افراد کی شرکت مزید بتا رہے ہیں محبوب اسلم ملک رحیم یار خان کے حلقہ اینے 189 سے نون لیگ کے امیدوار میاں امتیاز احمد اور سابقہ سینیٹر چودری جعفر اقبال گجر کی تھلی چوک میں میاں خلیل احمد ایڈوکیٹ کی رہائشگاہ پر آمد کارنر میٹنگ جلسہ میں تبدیل سینکڑوں افراد کی شرکت اس موقع پر اینے نون لیگ کے امیدوار میاں امتیاز احمد نے کہا کہ ہمارے دور اقتدار میں عوام کو کالجز یونیورسٹی کے علاوہ سڑکوں کے جال بچھائے اور عوام کو د دوبارہ سے نامزد کرتی ہے تو اس سے بڑھ کر عوام کو نوکریاں پانی کا مسئلہ لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ ترجیحی بنیادوں پر حل کریں گے میاں خلیل احمد ایڈوکیٹ نے کہا کہ آج میرے حلقے کی عوام نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ دل و جان سے میاں امتیاز احمد کی حمایت کا اعلان کرتے ہیں اور انشاءاللہ 25 جولائی کو شیر پر مہر لگا کر کامیاب کرائیں گے اس موقع پر میاں دیل کانسلر تھلی چوک نے کہا کہ ہم نے آج تک برادری کی سیا اور اپنے حلقے میں بغیر کسی ذات پات کے ترقیاتی کام کروائے ہیں آج مختلف برادریوں کے سرکردہ شخصیات نے میاں امتیاز احمد کی حمایت کا اعلان کر دیا سابقہ سینیٹر چودری جعفر اقبال کجر نے کہا میرے گھر کے دروازے عوام کے لیے ہمیشہ کھلے ہیں اور میرے بیٹے عمر جعفر نے سیاست میں آ کر رحیمیار خان میں ریکارڈ ترقیاتی کام کروا کے یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ رحیمیار خان کی عوام کے حق میں بہتر ہے اب بھی اگر عوام عمر جعفر کو ووٹ دے کر کامیاب کروائے تو رحیمیار خان کو پیرس بنا دیں گے